یہ ہے وقت میڈیا پیش خدمت ہے تو ہندو بھائیوں نے کوئی تو سورگ پہ قبضہ کر لیا کہ سورگی اسورگی שלי کا ہم اسورگ Bali اور ہم سورگ میں جائیں گے باقی لوگ مسلمان عیسائی وغیرہ لاغ اچھا کام کرے انہوں سورگ میں گھسنے نہیں دیں گے اب جب مسلمانوں نے جندگ سے ہندو بھائیوں نے سورگ پہ قبضہ کر لیا عیسائی بھائیوں نے हیوین پہ قبضہ کر لیا ہیوین گاڑ کا ہم گاڑ والا اس نے ہم عیسائی لوگ اس میں جائے گا جس نے ہندو مسلمان کو خوشنے نہیں دی گا لیکن ارشد خان کی چاہت ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ساتھ ہیں تو وہاں بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں اچھا لگے گا جنت میں رہیں سورگ میں رہیں حیوین میں رہیں لیکن یہاں بھی ساتھ ساتھ ہیں تو вہاں بھی ساتھ ساتھ رہیں اچھا لگے گا اب یہاں ساتھ ساتھ وہاں ناگندر یادد تو آپ سننے سماج وادی پارٹی کے راستی محسچب جناب عرشد خان صاحب کو وہ بتا رہے تھے کہ مسلمانوں اور ہندو میں کیا برائی ہیں اور ان کا کیا سوچنا ہے اور سماج وادی پارٹی کے راستی محسچب عرشد خان صاحب کی چاہت تو آپ نے سنی لی لیکن پوری بات سنی ہے جی ہاں یہ پورا ویڈیو دیکھئے اس سے پہلے کہ آپ یہ پورا ویڈیو دیکھیں آپ عرشد خان صاحب کے بارے میں بتا دیں وہ لیگ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں جی ہاں بہت کم نیتا ہوں گے جو اس طرح کی بات کرتے ہیں لیکن عرشد خان صاحب لیگ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں تو ان کی یہ تقریر آپ سنیں گے ہندو مسلمانوں پر جو انہوں نے کی ہے لیکن پہلے حضور والا جہاں یہ پروگرام وہاں ہے وہاں اور کیا ہوا صرف کچھ دیر میں یہ سن لیجے اور پھر سنتے ہیں عرشد خان صاحب کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے پرتابگڑ میں مولانا ابول کلام ازاد ویلپیر سوسائٹی نے اوگنائز کیا قومی ایکتہ سمیلن اور پرتیبہ سمان سمارو اس پروگرام میں پرتابگڑ کا نام ویوین شیطروں میں روشن کرنے والے بچوں کو سمانت کیا گیا اس پرتیبہ سمان سمارو میں محمد حدیث کو سمانت کیا گیا کیونکہ انہوں نے کومن ویلت گیمز میں سون پدک حاصل کیا اور پرتیبہ سمان سمارو میں گنیش پاتھک نام کے بچے کو بھی سمانت کیا گیا جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چترکار بہت اچھا ہے اور کسی کو ایک نظر دیکھ کے اس کا چتر بنا دیتا ہے وہ پرتیبہ سمان سمارو میں اس نے اپنی کلہ کا جادو کچھ اس طرح سے بھی دکھایا ہے کہ اس پرتیبہ سمان سمارو میں پرتیبہ سمان سمارو میں پرتیبہ سمارو کے مشہور شاعر اور ناظم مشاعرہ جناب شہزادہ کلیم صاحب پر جب اس کی ایک نظر پڑی تو اس نے دیکھتے ہی ان کا چتر بنا دیا وہی اس پرتیبہ سمان سمارو میں دھول بجانے میں ماہر جہاں دیڑ سال کی عمر سے ہی بچہ دھول بجانے میں ماہر ہے نام ہے اس کا دیانن وشکرما اس کو بھی سمانت کیا گیا تو دوسری اور کشتی کے میدان میں پرتابگڑ کا نام روشن کرنے والی پرتابگڑ کی بیٹی دیویا کو بھی سمانت کیا گیا اس پروگرام کی صدارت کر رہے حضرت مولانا عصد اللہ ندوی صاحب جو ناظم ہے جامیہ امہت المومنین رائبریلی کے اس پروگرام کے میمانے خصوصی رہے سماجوادی پارٹی کے راستی محسجب عرشت خان صاحب اور اس پروگرام کے دوسرے میمانے خصوصی رہے جناب ناغندر سنگھ منہ یادف صاحب جو ودایق ہے پرتابگڑ کے ان سبھی حضرات نے پرتابگڑ کا نام مشاعرے کی دنیا میں روشن کرنے والے مشہور شاعر و ناظم مشاعرہ جناب شہزادہ کلیم صاحب کی تعریف کی اور ان کو سمانت بھی کیا اس پروگرام کے کنوینر رہے جناب نام اللہ صاحب جن کی دعوت پر ہم نے یہ پروگرام کور کیا میرے ہر خون کے کترے پہ ہندوستان لکھ دینا مجھے مسجد بھی پیاری ہے مجھے مندر بھی پیاری ہے کہیں بھگوان لکھ دینا کہیں رحمان لکھ دینا آج کی تندیر و شان پروگرام کی صدارت کر رہے ہم لوگوں کے بزرگ حضرت مولانا حسد اللہ نبی صاحب منج پر تشریف فرما بہت ہی اچھے شائر جناب شہزادہ کلیمتہ مانگ پر تشریف فرما یہاں کہ بہت ہی اچھے جو جھارو حدیر عزیز ویدھائی جن کی سوچ اخلاق کام بہت اچھا ہے جناب ناغندر سنگ منعیادو جی دوسرے ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی پور ویدھائی جو ابھی بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں پچیس سال کے بھی لگتے ہیں وہ اللہ میں بھی چلنے پھرنے بھی اللہ اور جوان لکھے جناب سیاد علی صاحب جناب رمکان دیویدی جی مولانا شویب ندوی صاحب مولانا زیندین صاحب انام اللہ صاحب اس پروگام کے آرگنائزر گانیش پاٹھک جی ہم چاہیں گے کہ ہندوستان کے پیکاسو بنے مقبول فیدہ حسین بنے اور پور دنیا میں پرتابگر ہندوستان کا نام روشن کریں گانیش پاٹھک جی ہماری بیٹی دیبیا شکلہ جی نوجوان ساتھ سو بزرگو اور دوستو اسلام علیکم نمشکار آدھا حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے پروگام ہوتے رہنے چاہیے اور یہ بڑی خوبصورت کوشش ہے یہ علاقے کے ہر سماج کی جو سلاحیتیں ہیں پرتبھائیں ہیں اگر ہموں کو ہم سمبانیت کریں تو اسے ایک تو ایک ساتھ اتنے بیٹھنے ایک موقع ملے گا ہر سماج کے لوگ قریب آئیں گے کممینکیشن گیب کم ہوگا اور محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوگا ایک حصے سب سے بڑا کام ہے آپس میں کممینکیشن گیب جس سے کچھ انگلیزوں کے اشاد نقشے قدم پر چلنے والی طاقتیں اس ملگوں کمزور کرتی ہندو مسلمانوں کو لڑاتی ہیں اگر ہم ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے اس کے تمام بہانے تلاش کیے جانے چاہیے تو کممینکیشن گیب پیدا ہو ختم ہوگا اور آپس میں محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوگا جو ہمارے مذہب کی دھرم کی ضرورت ہے اس ملکی اور پوری انسانیت کی ضرورت ہے میں جناب حبیب الرحمن صاحب کو ان کے ساتھیوں کو کی شاندار اور خورصورت کوشش کیلئے مبارک بار پیش کرتا ہوں انہوں نے ایک اچھا اور نیک کام کیا اور یہ بہت بڑی عبادت کا کام بہت بڑی عبادت کا کام ہے ان کے حصے میں بہت سارے سواب بھی درج ہوگے تب کو ایک اٹھا کیا اور تالیف کے میدان میں تھیل پور کے میدان میں ان بچوں نے اچھے کارنامے انجام دیئے ہیں اب یہ بچے انشاءاللہ کلپوری دنیا میں نام روشن کریں گے میرا ایک بیٹا ہے وہ انہوں نے شیدیم پڑھنا تھا وہ دن پڑھا ارمی پڑھا ہے اس نے خود سے جا کے لالیت کلائی اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیا اب وہ اب میں پڑھنٹی منع ہے ربینا ٹیگور کی اور مدد تیسا کیا بہت ساری اب الگ سرائیے تھے تو خدا نے کسی کو ساتھ کوئی کنجوسی نہیں کیا سب کی تقریر اللہ نے اچھے بنائی سب کو سب کچھ دیا اور سب کو ایک الگ سے اللہ نے توحفہ دیا گفت دیا جسے دنیا مولک دن سے پہچانا جائے آج یہ ہے کہ صلاحیتوں کو اُبھارنے کی ضرورت ہے ان کے لئے موقع اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے میں تھی شرگاپ گفت کی کبتہ جسے میں نے آدھش بنایا اور جب تک میں بیدھائک نہیں ہوا تھا میرے کمرے وہ ٹنگی رہتی تھی اور ابھی وہ خراب ہو گیا میں نے کسی اس کا ہے لکھے لیا آئے کہ نہ ہو نہ نیراز کرو من کو کچھ کام کرو کچھ کام کرو جگنے کہہ رہ کر کچھ نام کرو کبھی جاتا بہت اچھی مجھے پوری یاد ہے لیکن اس کی دو لائنیں بچوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کس گوروں کے تم یوگ نہیں وہ دنیا میں کون سا سمان ہے جس کے تم یوگ نہیں ہو کس گوروں کے تم یوگ نہیں کب کون تمہیں سکھ ہوگی نہیں جن ہو تم بھی جگدیشور کے سب ہیں جس کے اپنے گھر کے کشتو اپیوپ کرو ترکو نہ ہو انہوں نے نیغاز کرو من کو کچھ کام کرو کچھ کام کرو انہوں نے کوشش کیا اور آج سمان پا رہا کل انشاءاللہ ان کا سمان لکھنوں میں بھی ہوگا دلی میں ہوگا اور انشاءاللہ پوری دنیا ان کا سمان کرے گی شہزادہ کلین صاحب میں نے اب تک شائروں کے تخلص نام کے پیچھے دیکھے ہیں ان کا نام کے آگے ہیں یہ بھی خوبی ہے اور جب پہلی ملاقات تب ہی میں نے کہا ماشاءاللہ آپ شہزادہ لگتے بھی ہیں اپنے حاضر دن بھی کہا تھا بہت اچھی سوچ شکل صورت ذہن کے مالک اور آج پتاب گھر کا نام بہت سارے شائروں نوشن رنگ کیا لیکن خاص طور سے دو شائر ایک آپ اور ایک عبران پتاب گھری وہ پوری دنیا میں اپنی پہچان منائے ہوئے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں دو باتیں اور کہتے ہوئے باتیں بہت ہو چکی ہیں پروگرام کا نام قومی اکتر سمیلن ہے بچوں کو کیا کہ انسٹر پروگرام پوری زیلے میں کریے بہت اچھا بھائی چارے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور بچوں میں ایک حوصلہ بڑھے گا شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی آگے بڑھے انہیں بھی سمبان ملے گا کمپنیشن ہوتا میں بی ایف آئینم میں میرا ایک دن گہر حاضر ایک دن صرف ایک دن پہلے دن پہنچے تو میں کوشش کرتا تھا جو آج پڑھایا جانے والا اسے پڑھ کے جاؤں تاکہ یہ ٹیچر کچھ جلدی پوچھ دے میں سب سے پہلے بتا دوں تو یہ میری عادت تھی کئی مرتب تھوڑا پیٹ سب سبائی گئی تو میں ہمیشہ پہن کے جاتا تھا کہ آج کیا پڑھایا جائے گا تاکہ ٹیچر بھی اس میں کچھ پوچھے تو میں ترن تو ہمیں حوصلہ اپنے واقعی سے بڑے راتے نہیں دے اگر کوئی ساتھ نہ بھی دے حوسرا بھی بڑھا دے دو شبد بھی کہے دے تو بھی بہت بڑی طاقت بنتی ہے ملک کے محال پر قومی اکتہ پر دو شبد بولنا چاہوں گا حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں مذہب تب کا ایک ہی ہے مذہب اور دھرم الگ الگ نہیں ہیں ایشور نے سانسار کے ہر خطے میں ہر قوم میں اپنا نبی بھیجا پیغامبر بھیجا عشدود بھیجا انسانوں کے احلمای کے لیے دنیا کو کوئی خطہ خالی نہیں ہے اب ہر خطے میں جو مہا پرشا ہے اس خطے میں جو زبان تھی اسی میں عشدور کا پیغام لے کے آیا دیا ہویا اور اسی خطے کے حساب سے ان کے نام بھی رہی اور اس خطے کی زبان کے حساب سے اس خالقے کائنات سسی کے رچناکار اور عشو اور اللہ کے نام بھی رہے رسول اللہ کو اللہ نے کر ان لینڈ میں ہوتا رہا ہوتا قیدہ کیا ہوتا تو شاید اللہ پاکر نام اللہ نہ ہوتا انگریزی میں نام ہوتا ہندوستان میں آئے ہوتے تو شاید اللہ کے نام اللہ نہ ہوتا ایشور ہوتا فرماتما ہوتا کچھ اسی طرح کے ہندی میں نام ہوتا ہندوستان میں آئے ہوتے رسول اللہ تو قرآن پاک عربی میں آئے ہوتا ہندی میں آئے ہوتا بنگال میں آئے ہوتے تو بنگلہ میں آئے ہوتا تمیلان میں اتارے ہوتے اتارا ہوتا اللہ نے تو تمیل میں ہوتا تورہ زبور انجیل کی زبان عربی نہیں ہے قرآن پاک کی زبان عربی اس لئے کہ اللہ نے رسول اللہ کو عرب میں اتارا تو اس مہاں جو زبان تھی اسی میں اللہ نے اپنے پیغام کو بھیجا مہا پرش سب ہمارے ہیں حضرت آدم کو اللہ نے خل کیا ان کی رچنہ کیا آسمان سے آدم اور ہوگا کی رچنہ کر کے دھرچی پر اتارا حضرت آدم نے اللہ بیٹے سے کچھا گا 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 اے بی سی دی کچھ پڑھائے تب ہمارا جماعت اس پوزیشن میں نہیں تھے بہت ساری چیز پڑھائی جائے کچھ رسانیت کو انہوں نے تینک کیا بتایا پھر حضرت شیر صلی اللہ علیہ السلام نے کچھ پڑھائے کچھ شنکر جی نے پڑھائے کچھ شیر آمچان جی نے پڑھائے کچھ شیر کسی نے گیتا کے ذریعے ہمیں کچھ دنیا کو بتایا کچھ مہاتمہ بودھنے پڑھائے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھائے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھائے اور انتیم سندیشتہ کل کی اتار حضرت محمد صاحب نے ایشور نے پورا اپنا پیغام کمپلیٹ کر دیا حضرت آدم بھی ہمارے ہیں حضرت شیر بھی ہمارے ہیں شنکر جی بھی ہمارے ہیں شیران بھی ہمارے ہیں شری کسی بھی ہمارے ہیں حضرت موسیٰ بھی ہمارے ہیں مہاتمہ بجھ بھی ہمارے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح بھی ہمارے ہیں اور حضرت محمد صاحب بھی ہمارے بھی یہ پوری بناتے کے لئے ہیں یہ قدی ہے جسے اللہ نے مہاپرشوں کی قدی کو پیغامبروں کی قدی کو محمد صاحب پہ کمپلیٹ کر دیا محمد صاحب پوری مانوطہ کے لئے ہیں اور جو پہلے کے پیغامبر ہیں پہلے کے رہنماں ہیں پہلے کے مہاپروش ہیں وہ بھی ہمارے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں سارے مذہب کے لوگوں میں نے دیکھا یہ کمی بھائی آگیا جو کمی بھگاڑ کے ذریعے اگر اس کمی کو اندور کرنے اور اپنے مذہب کو پیش کریں تو بھی شاید مذہب پیش کرنے میں کوئی دکھت نہیں آئے گا تقریبا ہر مذہب کے لوگ اپنی اولادوں کو یہ شکشہ دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے اور ہم ہی سچے ہیں باقی لوگ لوگوں کا مذہب سچا نہیں ہے اور باقی لوگ سچے نہیں کہیں نہ کہیں گھوما پیرا کے یہ تعلیم یہ سنسکار زیادہ تر دیا جاتا ہے اور یہی بیار کی وجہ ہے اگر یہ نہ کر کر بھی ہم اپنے مذہب کو مانے اور اس کی تبلیغ کریں تو بھی میرے خواہ سے مذہب پر کوئی اثر اور ماننے پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس ماننے کو یہاں تک ماننے لگے پہنچانے لگے کہ مسلمانوں نے پوری طرح جنت پر قبضہ کر لیا کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے باقی لوگ وہ جہنم میں جائیں گے یا کہاں جائیں گے پتہ نہیں تو جنت اللہ کی حمل اللہ کے والے اسے جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور جب مسلمانوں نے جنت پر پوری طرح قبضہ کر لیا تو ہندو بھائیوں نے پوری طرح سورگ پہ قبضہ کر لیا کہ ہم صرف میں جائیں گے باقی لوگ مسلمان ایسائی وغیر اللہ کے اچھا کام کریں انہیں سورگ میں گھزنے نہیں دیں گے آج جب مسلمانوں نے جنت پر ہندو بھائیوں نے صرف قبضہ کر لیا عیسائی بھائیوں نے ہائیون پہ قبضہ کر لیا ہائیون گارڈ کا ہم گارڈ والا اس سے ہم عیسائی لوگ اس میں جائے گا جس نے ہندو مسلمان کو گھسنے نہیں دے گا لیکن عرشت خان کی چاہت ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ساتھ ساتھ ہیں تو وہاں بھی ساتھ ساتھ رہے ہیں اچھا لگے گا جنت میں رہیں سورگ میں رہیں ہائیون میں رہیں لیکن یہاں بھی ساتھ ساتھ ہیں تو وہاں بھی ساتھ ساتھ رہیں اچھا لگے گا اب یہاں ساتھ ساتھ وہاں آگے اندر یاد ہو اوالا گھامانا کی اچھا نہیں لگے گیا یہاں بھی ساتھ ساتھ وہاں بھی ساتھ ساتھ زبانے خود ایشور میں اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم کو اللہ نے اکتھارہ ہزار سبانہ عزت دنیا میں کچھ نہیں تھا زمین پر اتارنے سے پہلے ہی میں پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہوں انا عالم ہوں توپی لگاتا ہوں علماء دین کے ساتھ رہنے کے ناکر اور داڑی بھی رکھ لیا تو کہیں گلتی ہوگی تو اصلاح کر دیں گے لیکن میں نے جو سنا ہے سمجھا ہے کہ حضرت آدم کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ نے اٹھارہ ہزار سبانے سکھا دیا یعنی اللہ کی مرضی تھی اسے کم سے کم اٹھارہ ہزار سبانوں میں پکارے جائے اور جب دوبارہ دنیا شروع ہوئی حضرت نو کی اولاد سے حضرت نو کی اولادیں بھی ایک دن اٹھی سو کے سب کی زبان بدل گئی حضرت جبہی نازل ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کی اولادوں کے نام سے نیا ملک بسانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے زبانے پڑھا کیا ہے ان کی ایک اولاد کے نام کا حضرت جن کے نام سے حضرت نو کی اولادوں کا اللہ نے دنیا کہاں سکھتے میں پہنچا دیا اور بہت سارے ملکوں کے نام ان کی اولادوں کے نام سے ہے ابھی اس سے اور پڑھنا اور پڑھنا اور کوشش کرنا ہو جا باقی ہے تو زبانیں ہم خود خدا نے پیدا کیا اس کے ہی مرضی تھی اگر اللہ تعطی یہ مرضی ہوتی کہ پوری کائنات کے لوگ پوری دنیا کے لوگ اسے اللہ کہتے پکاریں اسے اللہ کہلانا ہی پسند ہے تو کسی زبان میں طاقت نہ ہوتی کہ اسے دوسرے نام سے پکارتا اگر وہ ایشور ہی کہلانا پسند کرتا اسے ایشور ہی کہلانا پسند ہے کہ کسی زبان میں طاقت نہ ہوتی کہ اسے دوسرے نام سے پکارتا اگر وہ گارڈ کہلانا چاہتا تو پوری دنیا اسے گارڈ کہہ رہی ہوتی پرطابگڑ کا ہندوستان کا کتہ ہو سعودی عرب کے انگلینڈ کے کتے ہو سب ایک بھاشا بولتے ایسا نہیں ہندوستان کا کتہ ہندی میں بھونکتا ہے سعودی عرب کے عربی میں بھونکتا ہے پوری دنیا کے کتے ایک بھاشا بولتے ہیں سارے جانوار اور انسانی دنیا سے بہت دور صدور جنگلوں میں پہاڑیوں میں جو جانوار پائے جاتے ہیں وہ بگئی سکول کالیج مدرسہ پارشالہ بھیجے بگئی سکھائے پڑھائے ایک بھاشا بولتے ہیں یعنی اس خالقے کائنات کی اس سشتی کے رچناکار کی اس ایشور اللہ گاہت کی یہ مرضی تھی کہ قیامت تک دنیا کے سبھی جانوار پوری دنیا میں ایک بھاشا بولیں گے ان کی بھاشا کبھی نمبر دیکھیں لیکن اسی ایشور اللہ گاہت کی اسی سشتی کے رچناکار اور خالقے کائنات کی یہ مرضی تھی کہ دنیا کے انسان الگ الگ چھتر میں الگ الگ بھاشا بولیں گے اسے الگ الگ نام سے بکارے گے سو جو اللہ کو ایشور کو گاہت کو پسند ہے وہ ہم کو بھی آپ کو ہی پسند کرنا چاہیے ہم کو آپ کو ہی پسند کرنا چاہیے خدا کو ایشور کو ایسی دوریہ پسند کرنا چاہیے ایک مدہ بہت زوردار سایا ہوا گاہے اس پر دو شب بہت زیادہ کائیں نہیں لوں گا دو شب کاٹنا چاہیے نہیں کاٹنا چاہیے آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اپنے پروگرام کی کوریج کے لیے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ یوٹیوب پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہم لوگوں کی کوریج مشاعرے کی کوی سمیلن کی یا کلچرل پروگرام جو ہوتے ہیں ان کی پسند کی جا رہی ہے دنیا بھر میں ایک مہینے میں لگ بگ سات لاکھ لوگ ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ آپ سب کی محبت ہے ہمارا کانٹیک نمبر ہے اور واتسائب نمبر ہے ٹرپل نائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس چپی خان کو اجازت دیجئے جو محبت ہے